بندہ اگر نمازی نہیں تو کیا اس کی باقی باتیں قبول ہوں گی ایک کیڑا اتنا نیک آدمی ہے نماز نہیں پڑھ دا دے باتیں کر دا رہے ہیں کیڑی ہیں باتیں منز جارت کر رہا ہو ایسے بندے دی اچھا یہ اومن اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہمارے بعض جو لبرل قسم کے لوگ ہیں سیکولر لوگ انجیوز وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان کو نمازوں کے لیے نہیں پیدا کیا خدمت خلق کے لیے پیدا کیا ہے غریبوں کو آپ روٹی کھلائیں ان کی مدد کریں یار غریبوں کو روٹی کھلانے کا اس سے کیا تعلق ہے کہ آپ نے نماز چھوڑنی ہے ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کرتا ہے اس کا یہ مطلب کب سے ہو گیا کہ اب ماں باپ کے پورے نہیں کرنے ماں باپ کے ساتھ الگ سے حکم ہے حسن سلوک کا بیوی بچوں کے ساتھ الگ سے حکم ہے کسی کو کہے نماز پڑھے وہ کہتے ہیں جی رزق مانا بھی عبادت ہے بے رزق مانا عبادت ہے اس سے اس بات کا کہہ تعلق ہے کہ نماز نہیں پڑھنی وہ تو الگ سے فرض ہے نماز کے اوپر اتنی اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کہ بے نمازی پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں اللہ کے نزدیک وہ کافر ہیں عملا جی سورہ الروم کی آیت نمبر ہے 31 نماز قائم کرو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ یعنی جو مشرک ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتے مسلمان نے نماز پڑھنی ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے اور صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے عبداللہ ابن مسود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا اور دو بندوں کے سہارے مسجد آ سکتا تھا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے یعنی اس زمانے میں تو اگر گھر میں میں کوئی نماز پڑھتا تھا نا تو کہتے تھے یہ فارغ ہے ہاں اور جامعہ ترمزی کی حدیث کہ نبی الاسلام نے فرمایا ہمارا اور منافقین کا اہد نماز کی بنیاد پہ ہے جس نے جانبوچ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اور جامعہ ترمزی میں ہی حدیث ہے عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام تارک السلاح کو کافر تصور کیا کرتے تھے صرف تارک السلاح نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے تھے اندازہ کریں آپ اس لیول کے اوپر جب آپ کو چیزیں سمجھائی جائیں پھر بھی نہ سمجھ جائیں باقی میری ایک ویڈیو دیکھ لیں بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو وہ پوری ویڈیو مسئلہ 196 ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا سورہ السجدہ کی گیارہ آیات میں نے اس میں کور کی ہے